اسلام علیکم میرے پیرے دوستو یہ جو آپ کو بیک نظر آ رہا ہے نا یہ سرابائی کا بیک ہے جناب پاکستان تو آئے ہم تھوڑا سا سراب بھائی سے بات کرتے ہیں سراب بھائی ہائی بولا میرے دوستو کو اور ساتھ میں جمیل بھائی ہے جمیل بھائی ہائی سراب بھائی مجھے آپ تھوڑا سا بتائیں میرے ویورز کو بھی بتائیں کہ کیا فیلنگ ہے آپ کی آپ تو پاکستان جا رہے ہو نا یہ فیلنگ آبیسلی جا رہے ہو جا رہے ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے ایک تو چلو نورمال حالات میں بنا جاتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کیونک میں کچھ عرصے سے تھوڑا سا نہیں کہنا چاہیے اللہ محفظ رو اللہ تعالیٰ کی اسمائش ہوتی ہے لیکن تھوڑا سا دپریس تھا اس وجہ سے آج کل میں کچھ دن پہلے چھکٹی اپلائی کی تھوڑا سا میں آنکا بھالا تیرے جنبی چھکٹی دی فائنلی ابھی میں جو ہوں terminology ہوتی ہے اگر خدا نہ خواستہ بندے کی صحت بھی خراب ہوت میرے لئے دعا کئیجے اللہ تعالیٰ ہم نمیش ہے جو کچھ بھی ہے چاہے دپریشن ہے اللہ معاف کرے ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہمیں اس چیز کو بلیو نہیں کرنا چاہیے لیکن جو ایک آزمائش ہے میرے خیال سے اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جائے ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز سے صرف حریب کرے الحمدللہ انشاءاللہ سراب بھائی پچھلے پانچ مہینے سے بہت بہت زیادہ بیمار ہیں اور ابھی الحمدللہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تو ہم لوگوں نے دوستوں نے مشورہ دیا کہ بھائی آپ کو پاکستان جانا جائے ہر طرح کا میڈیکل ٹیسٹ کروا لیا لیکن کچھ ایسا اتنا فرق نہیں پڑا بھی آپ کے سامنے بلکل ٹھیک ہیں لیکن وقفے وقفے سے ان کی تھوڑی تھوڑی طبیعت خراب ہو جاتی تو آپ سب سے گزارش ہے کہ سراب بھائی کے لیے دعا کریں ان کے وہ سفر پہ جا رہے ہیں گھر جا رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ وہ خریہ سے پہنچ جائیں اور اس کے علاوہ ان کی طبیعت بلکل ٹھیک ہو جائے تو میرا بھی بہت دلکار رہا ہے سراب بھائی اگر میرا بھی کچھ ہو جائے تو میں بھی ساتھ چلا جاؤں پاکستان وہ دلکار رہا ہے گار والے سے بھی لیکھ انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جال میں بھی پاکستان ہوں یہ آیا آپ کو ایکشلی کرونا کرونا ہوا انس کی وجہ سے وہ وقیشن وقیرہ ہولڈ ہے سراب بھائی لکی ہے ان کو وقیشن مل گئی ان کو چھٹی مل گئی ہے تو بس ابھی وہ ہیپی آبی موڈ میں ہے سراب بھائی ایک تھوڑی سمائل کا دے رہتا ہے اور ٹھیک ہو گیا سراب بھائی سے تو میں پوچھنا بولی گیا سراب بھائی آپ کونسی ائرلائن کے تھوڑ جا رہے ہوں درہا ادھر دیکھیں قومی ائرلائن پاکستان ایکشلی سراب بھائی بہت زیادل مطلب کہ لائک کرتے ہیں پی آئی ائرلائن کو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستانی ہیں اگر ہم ایک چیز ہے ہمارا کومی احساسہ ہے اگر ہم اس چیز کو انڈورس نہیں کریں گے ہم اس کو اعنی کہ آن نہیں کریں گے یہ اور کون لوگ ٹریبل کریں گے جندگی موت اپنے باست اخفار کوئی چلو حادثہ یا وہ نتالا کے ہاتھ نہیں ہے اس میں آپ کوئی شک و شبہ نہیں رہنگنا چاہیے لیکن اس چیز کو آن کرنا چاہیے جو کچھ آپ کے پاس ہے اپنے ملک کا اس کو آن کریں پرموٹ کریں ہمارے پاس جو ہے آنے جانے کے ذریعہ پیا یہ ہے اور بھی ہیں اور دنیا کے سب سے بیسٹ پائلٹ ہیں جو اس کو فلائی کرتے ہیں ایک اور بات ہے پاکستان پائلٹ ہیں پوری دنیا میں مشہور ہیں جب یہ یو ای میں فرسٹ لائننگ ہوئی تھی تو کوئی بھی کسی بھی کنٹری کا پائلٹ اس کو لائنن نہیں تھا کرتا جہاز کو تھی تو پھر پاکستانی پائلٹ نے فرسٹ ٹائم ایدھا لائنن کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ تریق میں یہ چیز ہوگی اس کے علاوہ جنسا یہ ایمیریٹس ہو گیا جب ان کی ہے ایئر لائنن جو ای کے جب لاؤنچ ہوئی تھی تو اس کو لاؤنچ کرترانے والے اور اس کو انیشیٹ کرنے والے اس کے آپریشنز رن کرنے والے یہ پی آئی اے تھے لیکن انفرچنیٹی ہماری بات قسمتی ہے دیکھیں ایمیریٹس کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور ہمارا ڈاؤن فال جو ہے بات تو پھر ادھر ہی آجاتی ہے نا حکمرانوں پہ ٹھیک ہے بات ہوئی ہے یہ ہی ہے لیکن آپ جن کی قابلیت پہ ہے یعنی کہ آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ وہی لوگ تھے پاکستانی تھے جنہوں نے یہاں پہ آگ کے اس ملک کو کافی حد تک جو ہے چینج کیا ان کے جن سے ایسٹس ہیں ان کو ایمیریٹس کی دیکھنا ہے ابھی ایمیریٹس تو دنیا کی بیسٹ ائر لائن میں سے یہ بات تو ہے بس یار دعا کریں کہ ہمارے ملک کی بھی ائر لائن جل سے جل جو بہتر ہو جائے پائلٹ تو اس کے بہت اکمال کے ہیں ٹھیک ہے نا سوپر ڈوپر ہیں وہ ویسے بھی پاکستان زندہ با ہے پاکستان پاکستان پہنچنے والے ہیں ابودابی ائرپورٹ پہ انٹرنیشنل ائرپورٹ تو پھر ادھر ہی ملتے ہیں دوستو ہم ابودابی انٹرنیشنل ائرپورٹ میں انٹر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹائم بہت کام تھا جس کے وجہ سے ہم پارکنگ والی سائٹ پہ نہیں گئے اور سیدھا ادھر ٹرمینل وان والی سائٹ پہ آگے تو اگر پارکنگ والی سائٹ پہ جاتے تو آپ کو اچھے سے میں ائرپورٹ کا ویو دکھا سکتا لیکن نو پرابلم ابھی ہم اندر چلتے ہیں ائرپورٹ کے دوستو یہ ترمینل وان ہے انٹرنیشنل ائرپورٹ سسنینل 2 بہت کام ہے اور تھے روٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ جب آپ جا ہوں ملو 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 جاپی پاو جاپی پاو جاپی جاپی ٹھے جاپی ڈالے دائما میں نے دیکھا ہاں میں جانے سے پہلے دن کو پہلے میں نے اسے پہلے دن کو پہلے دن کو پہلے یہ آپ کے پارٹنر ہوگا یہ آپ کے ساتھ جائے گا یہ بس ہی یہ بھی پاکستانی بھائی ہے یہ بھی جا رہے ہیں بھائی آپ نظرہ نام بتا نعمت اللہ نعمت اللہ پشاور یہ بھی خان بھائی آپ نہیں ہیں آپ کدھر سے ہیں پشاور نام کیا ہے میرے نام نجیب اللہ افتحار شہاب نجیب اللہ رحمت اللہ اور بھائی 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 سب کو اسلام دے پاکستانی بھائی آپ کدھر جا رہے ہو پاکستانی بھائی یا ہاتھ دے ہاتھ دے قسم سے پاکستانی بھائی کیا بھائی یہ کیا بھائی یہ بندہ اسلام آباد بھائی آپ کے انفرمیشن میں اضافہ کرتا چلوں یہ جو سامنے آپ کو ٹیکسی سے نظر آ رہی ہیں جتنے بھی ہیں یہ ساری کی ساری ایک ایمریس ٹرانسپورٹ تو یہ ان کا کانٹریکٹ ہے ابو زبی ائرپورٹ پہ تو یہ ساری ٹیکسیز ان کی کمپنی کی ہیں ایمریس ٹرانسپورٹ تو چلیئے دوستو ائرپورٹ کے اندر چلتے ہیں اور اس کا تھوڑا اندرونی ہی سا بھی دیکھتے ہیں سراب 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 نہ نکلو بھی ہاں میرے بھی ہاں دیتا ہاں ایسی ہاں 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 کس ہاں گھر میں جا کے سب کو میری اسلام دینی ہے ہمی جی کو بو جی کو بابی جی کو اور سب کو ٹھیک ہے نا اور ایسے بھی جو بھی پاکستانی بھائی ملتا ہے سب کو میری اسلام دینا میری تو دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو اپنی حفاظت میں رکھے جتنے بھی مسافر ہیں باخریت اپنی منظر تک وہ پہنچے اللہ پاک ان کو اپنی حفاظت میں رکھے میرے بھائی کو سراب بھائی کو بہتنے پاکستیک سوچ بھی جیسی بہتنے پاکستیک سولی رکھے بگạn رکھے بگر کبھے بگر 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 دوستو ابھی گھر کی طرف نکلتے ہیں سروب بائی کی فلائٹ تھوڑی دیر کے بعد ٹیک آف کرے گی تو ابھی ہم گھر کی طرف نکلتے ہیں ابھی ابھی ازان ہوئی آپ نے سنے تو ابھی تو ساری مچ دیں دربان دے کرونا کی وجہ سے تو انشاءاللہ گھر جاتے ہیں اور ادھر جا کے نمو دربان دے کرونا کی طرف نکلتے ہیں موسیقا 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 موسیقا